ہی ویورز بلکم بلکم کیے کیا ہلو فرنس میں شافیخ آج آپ کے لئے نئے اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں آپ کا بہت ویلکم کرتا ہوں آپ کی اپنے چینل بلینٹک اوفیشل پر دوستوں آج کی ویڈیو میں نہیں لے کر آیا ہوں ہمارے ایک سبسکرائبر ہے ہمارے مسٹر فراز حسین ان کی طرف سے یہ ویڈیوز لیے جا رہے ہیں ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے ویڈیوز مطلب ایسے کتنے ویڈیوز ہوں گے تو دونٹ وری یہ سیریز ہے یہ سیریز کو خاص کر کے بگنرز کے لیے ٹارگٹ کر کے بنایا گیا ہے جو کہ اس ایپ کے بارے میں نہیں جانتے اگر جانتے بھی ہے تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانتے تو دوستوں یہ سیریز ہے ایس کنورٹر اس اپلیکیشن کی ہلپ سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں آڈیو کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ اگزامپل کے طور پر آپ آڈیو کا فارمیٹ چینج کر سکتے ہیں ویڈیو کا ویڈیو کا فارمیٹ چینج کر سکتے ہیں مطلب سیمپل ورڈ میں کہوں کمپریس کر سکتے ہیں ویڈیو کو مپ4 سے 3GP کر سکتے ہیں 360P 720P کر سکتے ہیں ایسے کچھ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور یہ ساپویر آپ اپلیکیشن ہے اپلیکیشن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ پیڈ اپلیکیشن ہے اگر اس کی سیل آتی ہے فیچر میں تو ہم آپ کو دیفنیٹلی کوشش رہے گی ہم انفرم آپ کو کریں گے آپ ہمارے شوشل میڈیا پر سٹیٹیون رہیے ٹیلیگرام فیس بوک اور یوٹیب کے ساتھ ہم یوٹیب اور یوٹیب میں کمیونیٹی میں اپ ڈیٹ کر دیں گے اب تو اب تو ڈیٹ آپ کو انفرمیشن کوشش رہے گی آپ کو تینوں پر بھی پروائیڈ کی جائے اور اپلیکیشن آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں یہ ہم شور نہیں ہے کہ اپلیکیشن آپ کی بس ہوگی نہیں ہوگی پھر بھی ہم ٹیلیگرام ہمارے چینل پر دے دیں گے آپ چاہے تو وہاں سے انسٹرول کر سکتے ہیں اگر یوز ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ لوگ کیلئے اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ ویٹ کریں آپ اس کو سیل ہے تو پرچیس کر سکتے یا تو آپ پیمنٹ کر کے بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں تو آلریڈی ویڈیو بہت لمبا ہو چکا ہے تو ہمارے موسیلی ویڈیوز تو لمبے ہوتے ہیں تو یہ کچھ ویڈیوز آپ کو بڑے رہیں گے لیکن اچھے سمجھائے گئے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں ایزی بھی رہے گا ایسے میں ہاپ کروں گا آپ کو کوئی ہمارے سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر کرنا بھی ہے تو 24x7 کمنٹ سیکشن ہمارا اوپن ہے اب وہاں پر کر سکتے ہیں سونس پاسیبل کوشش رہے گی آپ کو ریپلائی دیا چاہے تو زیادہ میں میں بات نہیں کروں گا سیدھے چلتا ہوں دوستو میں فراز حسین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں AVS Any Video Converter کے حوالے سے AVS Any Video Converter Play Store پہ ایویلیبل ہے اور یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو آپ کی ویڈیوز کو کنورٹ کرنے کی فیسلٹی ہمیں فراہم کرتی ہے اور ایکسیبل بھی ہے نہ صرف ویڈیوز کو کنورٹ کرنے کی فیسلٹی اس میں موجود ہے بلکہ آڈیوز کو کنورٹ کرنے کی بھی فیسلٹی موجود ہے اور اس میں آپ بہت سی ویڈیوز کو ایک ساتھ کنورٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو MP3 میں کنورٹ کرنا ہو یا ویڈیو کو کسی بھی ویڈیو کے ہی فارمیٹ میں کنورٹ کرنا ہو یہ تمام فیسلٹی اس اپلیکیشن میں موجود ہیں تو اس اپلیکیشن کو میں نے انسٹال کر لیا ہے اور اب ہم اسے یوز کرتے ہیں ایوی ایس اوپن ہو چکی ہے واضح رہے کہ جب آپ اسے انسٹال کر لیں گے تو یہ صرف ایوی ایس کے نام سے آپ کے پاس شو ہوا کرے گی سب سے پہلے مور اپشن ایڈ مائی کنورجنس تو یہ تین اس کے اندر اپشنس ہیں مائی کنورجنس یہ اسی سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر تمام وہ فائلز ہوں گی جو ہم نے کنورٹ کی ہیں یہاں سے آپ اپنی فائلز ایڈ کریں گے جو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں مور اپشن میں بھی یہی تمام اپشنس ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کلیئر آل اسے اگر کر دیں گے تو آپ کی فائلز ریموو ہو جائیں گی مگر انٹرنل سٹوریج میں رہیں گی یہاں سے آپ اپنی کنورٹڈ فائلز دیکھ سکتے ہیں یہاں سے فائل ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ آڈیو یہ تمام فیچر وہی ہیں جو بھی ہم نے دیکھے ہیں تو سر سے پہلے ہم کوئی بھی فائل ایڈ کریں گے سلیکٹ کریں گے اس پہ ڈاب کریں گے اگر آپ گیلری سے کوئی ویڈیو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اوپشن کو چوز کریں گے اگر آپ ایس ڈی کارڈ یا انٹرنل سٹورج سے کوئی ویڈیو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس اوپشن کو چوز کریں گے میں اسی کو چوز کرتا ہوں اگر آپ ایس ڈی کارڈ میں آپ کی فائل موجود ہے اور وہاں سے کوئی فائل لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسٹورج میں جائیں گے دیکھیں سٹورج یہ میرا ایس ڈی کارڈ شو ہو گیا ہے مگر میں نے انٹرنل سٹورج سے ہی فائل لینی ہے تو میں اسے بیک کروں گا اور اس پر ڈبل ٹیپ کریں گے یہ جو ہے زیرو یہ انٹرنل سٹورج ہے اسے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اس میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ جو فولڈر آپ نے سلیکٹ ایک بار کر لیا جب تک آپ اسی فولڈر کی لوکیشن کو چینج نہیں کریں گے کوئی دوسرا فولڈر سلیکٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کے پاس شو ہوتا رہے گا مثلا جیسے میں نے ایک فولڈر سلیکٹ کیا ہوا تھا وہ میرے پاس شو ہو رہا تھا اب میں کوئی بھی فولڈر سلیکٹ کروں گا تو جب بھی میں اس آپشن پر ڈبل ٹیپ کروں گا تو جو میں نے آخری بار فولڈر سلیکٹ کیا ہوگا وہی فولڈر میرے پاس شو ہو جائے گا یہ دیکھئے ہماری ویڈیو فائل یہاں رکھی ہیں تو ان میں سے ہم کسی بھی ویڈیو فائل کو سلیکٹ کریں گے یہ دیکھئے ہماری فائل یہ ساری ڈیٹیل ہیں یہاں سے ہم پلے کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اسے کنورٹ کر سکتے ہیں کمپریس کا آپشن بھی اس میں دیا گیا ہے ٹرم کا آپشن بھی اس میں دیا گیا ہے لیکن یہ ایکسیسیبل نہیں ہے ایکسٹریکٹ ایم پی تھری ایکسٹریکٹ ایڈ آڈیو باقی تمام آپشن اس میں جو دیئے گئے ہیں وہ یہ سارے آپشن آپ کو بتا ہی ہے ہم سب سے پہلے آپشن سب سے پہلا آپشن کنورٹ اسے چوز کرتے ہیں بڑی آسانی سے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں اب یہ بتا رہا کہ جو اس فائل کی سائز ہے وہ 1.1 ایم بی ہے اور ہمیں ملے گی 1.65 ایم بی کی سائز یہ دیکھیں 4.80 یہ 4.80 میں کنورٹ ہوگی چونکہ ہم نے میڈیم کوالیٹی سلک کی ہے اور واضح رہے کہ اگر آپ اسے چینج کریں گے تو آپ کی کوالیٹی بھی چینج ہو جائے گی اگر آپ اسے 720 یا 1080 پہ رکھیں گے تو کوالیٹی ہائی ہو جائے گی اور اگر اسے 144 پہ رکھیں گے تو کوالیٹی لو ہو جائے گی ہم اسے اسی پہ رکھتے ہیں بارل میں آپ کو دکھا دیتے ہوں اس پہ رکھتے ہیں رکھتے 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 جتنے بھی آپشنز اس کے آگے ہیں یہ نورمن لوگوں کے لیے ہیں ہم نے اتنا کرنے کے بعد کنورٹ ناؤ پہ ڈبل ڈیپ کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی دیکھیں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ سپیڈ اتنی آرہی ہے اور یہ کل سولہ سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس میں سے چار سیکنڈ کی کنورٹ ہو چکی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائے گا اور جب کنورٹ ہو جائے گی فائل تو آپ کو اس میں سکسس یہ آپ کو کہے گا دیکھیں یہ ہماری فائل کنورٹ ہو چکی ہے اب اسے یہاں سے بھی پلے کر سکتے ہیں یا مای کنورجنس میں جا کے وہاں سے بھی پلے کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں سے بھی پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جو ان آپشن کو ہم نے نہیں یوز کرنا اگر ہم اسے پلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو آپشن ہے اوپن آوٹپوٹ فائل اسے سلیکٹ کریں گے پلے پرانے لوگ سمجھدار تھے تعلقات سنبھالتے تھے یہ ہماری بہ آسانی کنورٹ ہو چکی ہے فائل اگر آپ اسے پھر سے کنورٹ کرنا چاہیں تو وہی آپشنز دے دیئے گئے ہیں کنورٹ 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 کر کے دیکھتے ہیں چلے میں کوئی بھی فائل ایڈ کرو دیکھیں میں نے ایک فائل سلیکٹ کی ہے اور اب اسے ہم ایم پی تھری میں کنورٹ کریں گے ایکسٹیکٹ ٹو ایم پی تھری ہم نے چوز کرنا ہے ایکسٹیکٹ ٹو ایم پی تھری اس پہ ڈبل ڈیپ کریں گے اگر آپ اس فائل کو اس کی ڈیٹیل وغیرہ کو چینج نہیں کرنا چاہتے بس آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ویڈیو ہے وہاں ایم پی تھری میں کنورٹ ہو جائے تو پھر سے اس پہ ڈبل ڈیپ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کیا کیا ہے یہاں سے پلے کر کے بھی آپ اپنے فائل دیکھ سکتے ہیں یہ اب جو ہے یہ کچھ آپشنز آپ نے دیکھے ہیں یہ ٹرمنگ کے لیے ہیں کہ کتنا حصہ ایم پی تھری میں لینا چاہتے ہیں لیکن یہ ایکسسیبل نہیں ہے ہم ایکسٹیکٹ ایم پی تھری اسی پہ ڈبل ڈیپ کریں گے کنورجن ٹو ایم پی تھری پہ جو ہی ڈبل ڈیپ کریں گے ہماری فائل کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گی دیکھئے دیکھئے یہ ہماری ستائیس سیکنڈ کی فائل ہے جو کہ کنورٹ ہو رہی ہے تو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ انٹرنل سٹوریج میں ای بی ایس کا فولٹر بنے گا اور اس کے اندر ایک فورمیٹ فیکٹری کا فولٹر ہوگا وہاں پر ہماری تمام کنورٹڈ فائلز جو ہیں وہ سیف ہوں گی ہماری فائل کنورٹ ہو کر آ گئی ہے ہم اسے پلے کر لیتے ہیں بھروسہ کسی پر اتنا کرو کہ وہ تمہارے ساتھ غلط کرتے وقت اپنے آپ کو اپرادی اور گنے گار سمجھے دیکھئے ایم پی چری میں بھی ہم نے فائل کنورٹ کی اور ایک ویڈیو فائل ہم نے ویڈیو کے ہی فورمیٹ میں کنورٹ کر کے اس اپلیکیشن کے ذریعے دیکھا تو اب ہم مائی کنورجنس میں دیکھ لیتے ہیں یہاں ہماری وہ دونوں فائلز موجود ہیں یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جن فائل کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں یا ریموف کرنا چاہیں اگر یہ سے آپ نے چوز کیا ڈیلیٹ تو تمام فائلز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپشن دیا گیا ہے ساری فائلز کو ایک ساتھ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اسے ریکوور نہیں کر سکتے تو لہٰذا ابھی ہم فی الحال ڈیلیٹ نہیں کریں گے یہاں سے ایک آپ فائل ہماری یہ ہے اور یہ دیکھیں ساری ڈیلز ڈیلیٹ کے ساتھ ڈیلیٹ کر کے فائلز آئی ہیں اور جو فائل کا نام ہے وہ نام کنورٹ ہونے کے بعد وہی رہے گا تو یہ دو فائلز ہماری آگئی ہیں ان کو یہاں سے بھی ہم پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ فائل ہماری پلے ہو گئی ہے اور یہ ایم پی ٹی والی جو ہماری فائل ہے یہ تو دوستو یہاں سے آپ بھی اپنی فائلز کو پلے کر سکتے ہیں اب ہم اگلا آپشن دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے دیکھیں اگر آپ آڈیوز کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی آڈیو کے ہی فارمیٹ میں جیسے اگر ایم پی ٹی ہے تو اس کو ایم فار اے میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ایم پی ٹو بھی اس میں دیا گیا ہے اور کافی سارے فارمیٹس ہیں اے اے سی بھی ہے وہ بھی آپ اسی اپلیکیشن میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک فائل کنورٹ کر کے دکھاؤں گا اسے چوز کریں گے زیرو ہمارا انٹرنل سٹوریج ہے زیرو پر ڈبل دیپ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری وہی فائل ہے جو ہم نے ابھی کنورٹ کی ہے اور دیکھیں یہاں سے آپ اپنی جو بھی ایم پی ٹری فائلز ہیں آڈیو فائلز ہیں انہیں آپ یہاں سے اپنی رنگ ٹونز پر بھی سیٹ کر سکتے ہیں اسی پر ڈبل ڈیپ کریں گے تو وہ رنگ ٹون پر سیٹ ہو جائے گی فائل رینیم کر سکتے ہیں باقی سارے آپشنز تو وہی ہیں اور اگر فائل کی ڈیٹیلز چیک کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ سوائب کرتے رہیں گے اور ڈیٹیلز فائلز کی آتی رہیں گے ہم نے اسے کنورٹ کرنا ہے یہ آڈیو ہی رہے گا یہ فیلحال ایم پی تھری سلیکٹڈ ہے دیکھیں ساتھ فارمیٹ دیئے گئے ہیں اے اے سی ان میں سے آپ کسی کو بھی چوز کریں گے ہمیں اے کو چوز کر لیتے ہیں یہاں سے آپ بیٹریٹ سیٹ کر سکتے ہیں 32 kbps سے لیکر 320 kbps تک یہ دیئے گئے ہیں اور ہم اس میں سے 128 رکھیں گے اچھا بائی ڈیفالٹ بھی 128 ہی رہتا ہے اس میں دیکھیں اس چیک باکس کو سمجھ لیجئے کوئی بھی کنورٹ آپ کنورٹنگ کریں گے ویڈیو کو کنورٹ کریں یا آڈیو کو کنورٹ کریں تو ایک چیک باکس آپ کو ملے گا ڈیلیٹ اوریجنل فائل یعنی کنورٹ ہونے کے بعد جو آپ کی فائل ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے جو پرانی والی ہے تو یہ اس کے لیے ہے اگر اسے آپ چیک رکھیں گے تو کنورٹڈ فائل آپ کی سیو رہے گی اور جو اوریجنل فائل ہے دوسری وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی ہم نے نورٹ چیک رکھا اسے بائی ڈیفالٹ یہ نورٹ چیک ہی رہتا ہے کنورٹ ناو پہ جو ہی ڈبل ٹیپ کریں گے تو ہماری کنورٹنگ شروع ہو جائے گی دیکھئے ہماری کنورٹنگ شروع ہو چکی ہے دیکھئے دیکھئے یہ ایم فار اے میں ہماری فائل آ چکی ہے اچھا آپ اسے یہیں سے بھی کنورٹ کر سکتے ہیں دیکھئے 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 سارے یہ وہی آپشنس ہیں ہم اسے پلے کبھی دیکھ لیتے ہیں دیکھئے 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 یہ ایم فار اے کی فائل ہے جو ہم نے کنورٹ کیا ایم فار اے فارمیٹ میں ہے بھروسہ کسی پر اتنا کرو کہ وہ تمہارے ساتھ غلط کرتے وقت اپنے آپ کو اپرادی اور گنے گار سمجھے دیکھئے یہ فائل ہی کنورٹ ہو چکی ہے اس طرح آپ کوئی بھی ویڈیو فائل کوئی بھی آڈیو فائل جس فارمیٹ میں بھی چاہیں بہ آسانی کنورٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس اپلیکیشن کو پلے سٹور سے ضرور انسٹال کر کے اور اس کا فائدہ اٹھائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور اینفوا مطاقہ ملتاخ.info.gmail.com بھی لی ٹی 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 ٹ٠ٓ وی ٹی ٹ٠ ۓ ٹی ٹی ٹا ٹ ٹ ٹ٠ ٹ و ٹ iber ٹ ٹې ٹ٠ٓ ٹ ٹ ٹ٠ٓ اہم شکریہ